موسیقی جلائی کو اپنی ماں اور بہنوں کو ساتھ لے کر پولنگ بوت کو جا کر منلس کورٹ دیں گے تو میں آپ کے اس وعدے پر آپ کا شکر یادہ کرتا ہوں مگر یاد رکھئے میری اس بات کو درنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے باجپا کی سرکار سیندواں میں خرگون میں ظلم کیا اور گھروں کو توڑ دیا یاد رکھو باجپا والو اختدار اندرہ گانڈی کے پاس بھی نہیں رہا یاد رکھو باجپا والو اختدار نہرو کے پاس بھی نہیں رہا یاد رکھو باجپا والو اختدار موڈی کے پاس بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ اختدار کے نشے میں ڈوب کر اگر آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے تو دروز غریب کی ہائے سے ڈروز غریب کی تکلیف سے چاہے غریب کو ہندو ہو یا مسلمان ہو اگر سطح میں بیٹنے والے لوگ سطح میں ڈوب کر ہنکار میں ڈوب کر کسی غریب کا گھر دورتے ہیں تو وہ غریب جب روتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں مذہمت کرتا ہوں کہ جو بھاچپا سرکار نے وسیم شیخ کی دکان کو توڑ دیا ارے جس کے ہاتھ نہیں ہے آپ نے اس کی دکان کو توڑ دیا اور الزام لگایا کہ پتر پھیکتا تھا ارے جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ کونسا پتر پھیک سکتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ ایک سیاسی طاقت بنیے یاد رکھئے بھارت میں بھارت میں جب تک ہلف سنک ایک سماج ایک سیاسی طاقت نہیں بنے گا آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈلی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آرٹ نیوز کے زبیر کو ڈلی کی پولیس گرفتار کر لیتی ہے جھوٹا کیس لگا کر زبیر کو گرفتار کرتی ہے ہم پدان منطری سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زبیر کہا ہے بتاؤ ہم کو یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ زبیر کو کسی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جایا جا رہا ہے اگر زبیر کی جان کو کچھ ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھاشپا اور نرندر موڑی کی سرکار پر آئے ہوگی کہا لے کر جا رہے ہیں زبیر کو کیا جرم ہے زبیر کا زبیر تو اگر منلیس کے نیتابی غرارت بولتے ہیں تو زبیر اس کو بھی تنقید کرتا ہے آپ زبیر کو گاڑی میں بٹھا کر گرفتار کر لی ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو جیل میں معصوم لوگ ہیں چاہے کسی مذہب کے ہوں اللہ ان کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلا دے